حمل ٹھہرنے کی علامات اور تشخیص حمل کی سب سے عام علامات تو مہواری نہ آنا ہے اگر اس سے پہلے آپ کے ایام میں مہواری باقاعدہ تھے اور آپ نے بغیر کسی حفاظتی اقدام کے میاں سے ملے ہیں تو اگلی مہواری کے دنوں کے دس دن بعد تک بھی مہواری نہ آنے کی صورت میں آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جانا چاہیے کہ حمل ٹھہر چکا ہے کیونکہ اگر مہواری ہمیشہ باقاعدگی سے آئی ہو تو ایک بار مہواری نہ آنے کا سب سے بڑا سبب حمل ہی ہے البتہ اگر اس سے پہلے بھی مہواری باقاعدہ نہیں تھی تو پھر دوسری علامات اور اشارات پر غور کرنا پڑے گا حمل ٹھہرنے کی اور علامات کونسی ہیں چھاتیاں بڑی اور زیادہ حساس ہو جاتی ہیں چھاتیوں کی سطح پر نسو کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے نیپل کے ایردگیت چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ نمائع ہو جاتے ہیں اور ایردگیت کی جلد کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے کچھ غواتین کو صبح بستر سے اٹھنے کے بعد متلی ہوتی ہے اور صبح کے وقت طبیعت خراب رہتی ہے بعض غواتین کے ساتھ ایسی صورتحال دن کے پاقی اوقات میں بھی ہو سکتی ہے متلی کی یہ کیفیت حملہ غواتین کے جسم میں ہرمونز کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور عام طور پر یہ وہ پہلی علامت ہوتی ہے جو اکثر غواتین محسوس کرتی ہے عام طور پر یہ حمل کے چودہ ہفتوں تک خود بخود ختم ہو جاتی ہے بعض عورتوں میں پشاپ زیادہ آنے کی شکایت بھی ہو سکتی ہے عام طور پر زیادہ غواتین دن میں تین سے چھے بار پشاپ کرتی ہیں اور انہیں رات کو سوتے میں پشاپ کرنے کے لیے اٹھنا نہیں پڑتا جبکہ حمل کے دوران اکثر غواتین کو دن میں ہر ایک یا دو گھنٹے بعد پشاپ کی حاجت ہوتی ہے اور رات کو سوتے میں بھی ایک دو مرتبہ اٹھنا پڑتا ہے کئی مرتبہ حاملہ غواتین کے موں کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جو انہیں عام طور پر بہت پسند ہوتی ہے بے ذائقہ لگنے لگتی ہیں اہم بات یہ ہے کہ سب حاملہ غواتین میں یہ علامت نہیں پائیں جاتی سو اگر آپ کے آیاں میں مہواری باقاعدہ رہے ہیں اور اس بار آپ کو مہواری کچھ دن گزرنے کے باوجود بھی نہیں آئی تو بہت زیادہ امکان ہے کہ حمل ٹھہر گیا ہو سو ڈاکٹر سے رجوع کریں ڈاکٹر حمل ٹھہرنے کی تصدیق کیسے کرے گا وہ آپ کا جسمانی معاینہ کرے گا اور چھاتیوں کے بارے میں آپ جو کچھ بتا چکے ہیں اس کی تصدیق کر دے گا اللہ وحظیم وہ اندرونی معاینہ بھی کرے گا آپ کی کوخ نارمل سے بڑی محسوس ہوگی حمل کے چھتے سے آٹھویں ہفتے تک یہ تبدیلیاں عام طور پر آسانی سے معلوم کی جا سکتی ہیں اس کے باوجود حمل کی تصدیق کے لیے سب سے اہم اور آرامدہ طریقہ پیشاب کا ٹیسٹ ہے حمل کے لیے پیشاب کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ابتدائی حمل میں ایک ایسا ہارمون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو آخری مہواری سے تقریباً 20 دن بعد پیشاب میں آنا شروع ہوتا ہے اور سار سے اسی دن میں پیشاب میں اس کی مقدار اپنی اندہا پر پہنچاتی ہے ٹیسٹ کا اصول یہ ہے کہ پیشاب میں یہ ہارمون دریافت کیا جائے اس کے لیے دن کے کسی بھی وقت کا پیشاب بھی لیا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے صبح کا پیشاب ایک صاف پوتل میں لے کر پارہ گھنٹے کے اندر اندر ٹیسٹ کر دیا جائے اب تو ایسی کٹس بھی موجود ہیں جن سے ابتدائی دنوں میں ہی چانچ پرطال کی جا سکتی ہے کیا حمل کی تشخیص کا کوئی اور طریقہ بھی ہے جسم پر ممکنہ نقصانات کے خطرے کے باعث آج کل حمل کی تخشیص کے لیے ایکسر کا استعمال نہیں کیا جاتا لیکن آخری ایام مہواری کے پانچ چھ ہفتے بعد ایک اچھے الٹرا ساؤنڈ پر بچے کے دل کی دھڑکن کا پتا چل جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ مشین کے ہی اصول پر چلنے والی ایک اور مشین سے بارہ سے چودہ ہفتوں کے دوران تشخیص کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ وہی ہارمون جو پشاب میں دریافت کیا جاتا ہے ایک خاص طریقے سے خون میں بھی دریافت کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک انتہائی نفیس اور بہت مہنگا ٹیسٹ ہے تو ناظرین آج کی معلومات آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے